تاریخی سینٹر لیبیری میں معروف کیلیگرافرز محمد یونس انساری، افضل جانگیر، مشتاق شاہین اور گلزار ندیم کے قرآنی خطاتی کے فنباروں کی نمائش کی گئی جسے دیکھ کر اندرون ملک سمیت بیرون ممالک سیاہ بھی تاریف کے بغیر نہ رہ سکے میرا نام ماریا فاروقی ہے ہم لوگ پہلی دفعہ ہیں باولپور اور بہت ہی اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے ہم دربار محل گئے نور محل گئے سارے میلوں میں گئے سب میں بہت ہی اچھی طرح ساری بیل منٹینڈ ہیں سارے اور جو ہے کھانا پینہ اور صفائی کے لحاظ سے بھی روڈے وغیرہ سب بہت ہی اچھی آج ہم نے کہا یہ کتب کھانا لائبریری بھی دیکھیں اور پھر اس میں نے بتایا کہ قرآن پاک ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت اللہ کا کلام اور جو ہے ساری نمائش وغیرہ سب کچھ بہت ہی رنگین اور ہر چیز امارتیں وغیرہ سب بہت ہی سالیڈ اور صاف ستری تو بہت ہی دل کو خوشی ہوئی اور ہم سب پورے خاندان مل کے آئے ہیں اور بہت ہی خوش ہیں کہ آگے پھر دوبارہ آئیں گے ملتان بہاولپور اور پاکستان کو ترقی کرتا ہے اور جب اچھی چیزیں دیکھتے ہیں تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے تو اسی لئے دل سے خوش ہیں اور پاکستان زندہ بات اور دعائے کہ ہمیشہ ترقی کریں شکریہ السلام علیکم نادر فاروقی ہم کراچی امریکہ ٹورنٹو سے آئے بہاولپور اور یہ آرٹ ایگزیبیشن دیکھنے خوش خطی کو دیکھا لائبری دیکھی بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ہماری تاریخ ہماری ثقافت اور ہمارا ملک کا خزانہ کتنے خیال سے رکھا گیا ہے اور کتنے عوام کے ساتھ سب کے ساتھ سب کو مل رہا ہے دیکھنے کو شکریہ بہت بہت ایڈمیسٹریشن آف بھاولپور شکریہ پاکستان زندہ بات نمائش میں قرآنی آیات اسماع الحسنہ اور درود شکریہ پاکستان زندہ بات ست پہلے میں نے قرآن لکھا عربی میں دو سو چالی پیس ساڑھے تین سال میں اب مجھے بہت سارے دوستوں نے مجھے بھی خیال آیا کہ خاص کر کے ترجمے کے ساتھ لکھوں جو کہ میں نے شروع کیا ہوا جو دس پارے میرے ہو گئے ہیں اس کا تقریباً چار سو پیس ہے میرا مکمل جب قرآن ہوگا کہ بارہ سو پیس ہوگا اللہ سے دعایا میری کہ اللہ تعالی میری تندرستی سید دے تاکہ میں اسے مکمل کرلوں تو قبولیت اس کے آت میں ہے سب کو چھوڑا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سنٹر لیبریری باورپور میں خطاتی کی نمیش کا احتمام ہوا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ لوگوں نے بہت ہی اس کو رسپانس دیا ہے اور اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ بچوں کو یا آنے والی نسل کو ہم اس فن سے آگاہ کریں اسلامی فن کی ثقافت سے ہم ان کو آگاہ کریں اور اس کے ساتھ دوسری فضولیہ سے بچوں کو ہٹا کر اس میں لیا ہے اور ایسے نمائشیں ہونے چاہیے تاکہ بچے ان کو اس محول میں لے آئیں اور ان کا خاص اچھا محول رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سنٹر لیبریری باورپور کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ باورپور کے نامور اسادزہ کیلیگرافرز کی قرآن پاک پہ کاوش کیلیگرافی کے حوالے سے اس کی نمائش کریں اور یہاں پہ اس عظیم الشان نمائش کا احتمام کیا گیا ہے جس کو سینکڑو لوگوں نے وزٹ کیا ہے زیارت کیا ہے اور جو خطات ہیں ان کی مہارت کی تعریف کی ہے زیارت کی جمع کیوں ترجمة نانسي قنقر خطاتی کا فن مسلمانوں کو ورسے میں ملا ہے اس ورسے کے حفاظت کے لیے اس طرح کی نمائشیں یقیناً سود مند ثابت ہوں گی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور ہمارے چینل بہاول نامہ سیٹی کو سبسکرائب کریں